بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عباس گل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائیں میری طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو دوہزار چوبیس میں آپ اپنی نیک تمناوں نیک خوشیوں اور بہت ساری مبارک بات کے ساتھ آپ کو نیا سال مبارک ہو اور نئے سال میں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں بہت پیدا کرے یہ جو ٹائم گزر رہا ہے یہ بڑا ترقی اور کامرانی کا سال ہے اور اس کا آغاز بہت اچھا ہے زول کا سال شروع ہو گیا ہے آٹھ نمبر ہے اس کا آٹھ نمبر کی نوست بھی بہت خطرناک ہوتی ہے اور آٹھ نمبر کی جو پوزیٹیو سائن ہے جب وہ لے کے چلتا ہے تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں اس میں ہماری اسٹرالوجی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر زول کے آٹھ نمبر کی پوزیٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے تو یہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے اور بیمار کو کھڑا کر دیتا ہے اور سونے کے پہاڑ بنا دیتا ہے یہ اس طرح کا سٹار ہے جس کا سال سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اس کی نوست جو ہے اگر کسی کو لے کے چل پڑے تو وہ تباہی کر دیتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے بڑا غور و فکر کے ساتھ آج جو بات کریں گے ہم وہ سیاسی پیشنگوئیوں پر بات کریں گے تھامنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب ہم بات کریں گے جناب کے دوزار چوبیس میں سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کیا ہوگی اور اس کی پیشنگوئیاں کیا ہوں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب الیکشن کی جو آٹھ فروری کی تاریخ ہے الیکشن کی اور الیکشن کیا ہونے جا رہا ہے یعنی بہت سارے میرے پاس سوال آئے مختلف انداز میں لیکن ان کا جو مرکز تھا وہ ایک ہی تھا کہ جی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن جب ہوگا تو اس میں وزیراعظم کون بنے گا میں تھوڑا سی ایک لائن جو ہے وہ ٹچ کرتا چلا جاؤں جو پیچھے سال گزر رہا ہے دوزار تئیس کا اب آخر ہے دوزار تئیس کے یقم جنوری کو میں نے ایک پیڈکشن کی تھی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ دوزار تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال نہیں ہے اگر الیکشن ہوئے تو دوزار چوبیس کے میڈ کے بعد ہوں گے اور وہ بھی پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوں گے اصل جو الیکشن کا سال ہے وہ ہے دوزار پچیس دوزار پچیس کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا پاکستان کا ایک نیا ٹریک ریکارڈ بنا دے گا جس کے اوپر پاکستان کا جو میپ ہے روڈ میپ ہے وہ سیٹ کر دے گا جس کے اوپر اس نے چلنا ہے اگر دوزار چوبیس میں الیکشن ہو جاتے ہیں آٹھ فروری کو تو بہت نقصان ہوگا کیونکہ اس سال میں سب سے پہلا جو چاند گرین لگ رہا ہے وہ ہے پچیس مارچ کو اور پھر ایک آٹھ اپریل کو سورج گرین بھی لگ رہا ہے اگر آٹھ مئی کو الیکشن ہوتے ہیں پھر اس کے ریزلٹ آئیں گے پھر اس کے چیزیں بنیں گی پھر تمام چیزیں وہ ہوں گی تو آتے ساتھ ہی یہ حکومت نیس کے اس کے اندر داخل ہو جائے گی جو انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی اور اس کے لیے صرف گورنمنٹ جو بنیں گی اس کے لیے نقصان دے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے نقصان دے اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند چیز کیا ہے ہماری عوام کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے ورنہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ زیادہ دیر نہیں حکومت چل سکے گی نہ اس کی کوئی کارکردگی ہوگی بلکہ پاکستان اور مشکلات میں پڑ جائے گا میں نے ابھی تھوڑی دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ خونی الیکشن ہوں گے اور اس میں بہت تباہی ہوگی اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایکسریت نہیں لے پائے گی اور پھر اس کے بعد جو نقصانات ہوں گے وہ میرے اللہ اس سے ہم سب کو بچائے سب سے پہلے جی جو بات ہے کہ جناب الیکشن جو دوزار پچیس میں ہونا ہے اس کے اگر چوبیس میں اگر الیکشن ہو جائیں تو اس کے تو نقصاناتی بہت ہوں گے ملک اور فوج کے مفاد میں نہیں ہے دوزار چوبیس کا الیکشن اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ چیزیں ایسی مشترکہ ہو جائیں گی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے پریشانیاں دانگا فساد بہت بڑھ جائے گا بلیڈ شیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لڑائی جگڑے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر اگلے پانچ سال جو ہے نا مزید آپ خراب کر بیٹھیں گے اور پاکستان مزید دلدل میں پھنستا چلا جائے گا اپنے ہاتھوں سے اگر ملک کو صحیح راستے پہ چڑھانا ہے تو پھر آپ کو دوہزار پچیس میں الیکشن کرانے ہوں گے اور دوہزار پچیس کے الیکشن جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن ہوگا کہ اس کا جو وزیر اعظم بنے گا اور وہ جو ٹریک بنے گا الحمدللہ الحمدللہ بلکہ سمہ الحمدللہ وہ اگلے دس سال تک جو ہے بہترین حکومت بنے گی اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا دوہزار چوبیس میں اگر الیکشن ہوا تو غریب عوام مہنگائی سے اور پس جائے گی یہ یاد رکھیے گا اور اگر دوہزار پچیس میں ہوگی الیکشن ہوں گے تو بہت بہتر حلات ہوں گے مہنگائی بھی کنٹرول میں ہوگی اور ملک کے جو زیر مبادلہ ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے لہذا میرا مشورہ ہے کہ سب ادارے مل بیٹھ کے اس پر نظر ثانی کریں اور الیکشن کو دوہزار پچیس میں کروائیں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار مجھے جو ہے وہ ختم ہوتا وہ نظر آ رہے کوئی جماعت اس ملک میں واضح اکثریت نہیں لے پائے گی اور نہ ہی وہ صحیح کام کر سکے گی سیارے اور ستاروں کی روشنی میں عمران خان کا زوال دوہزار چوبیس میں بھی مجھے ختم ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا میں بہت دفعہ یہ پیڈکشن کر چکا ہوں کہ مارچ سولہ مارچ سے لے کے بائیس مارچ تک ایک چھوٹا سا سپیل بن رہا ہے جس میں خان صاحب کو رلیب ملنے کے چانس ہیں اگر اللہ کرے کہ مل جائیں تو وہ اس کو اویل کر سکے نوار شریف کے لیے جو دوہزار چوبیس میں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اتنی آسانی سے وہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے اگر وہ حکومت بنانے میں اگر حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تو وہ ان سے چلنی نہیں اور ان کے ساتھ ایک کھچڑی والا محل ہوگا بہت ساری سیاسی پارٹیاں مل کے اس کو چلا رہی ہوں گی اور کسی پارٹی کے بھی جو انہوں نے وعدے اور کیے ہوئے ہوں گے وہ پورے نہیں ہو رہے ہوں گے جس کی وجہ سے جوڑ توڑ پریشانیاں لڑائی جگڑے قتل و غارت اور بہت کوئی نقصانات ہوں گے جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے پیپلز پارٹی بھی سندھ میں حکومت بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا میں نے ذائچہ بنایا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سندھ میں مل کر کام کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کو وفاق سے زیادہ اپنی لوکل گورنمنٹ اور سبائی گورنمنٹ کے اوپر مضبوط حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے مولانا فضو رحمان صاحب جو ہیں اگر الیکشن جیتیں گے تو وہ کیپی کے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کسی پارٹی کے ساتھ مل کے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو کیپی کے میں جماعت اسلامی ہو یا نون لی کو کسی کے ساتھ بھی وہ مل کے بنا سکتے ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو دوزار چوبیس میں مجھے کہیں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی تک ان کے وزیر اعظم والا جو سٹار ہے وہ ابھی تلو ہی نہیں ہوا دوزار اٹھائیس یا تیس میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ اگر تلو ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے ایک نیا ذائچہ بنا کے اکثر سوال یہ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب بلاول بھٹو کی شادی کب ہوگی یہ بڑا اہم سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو جناب بلاول بھٹو کی شادی جو ہے وہ دوزار پچیس کے اکتوبر کے بعد یا دوزار چوبی کے امارچ کے بعد ہوگی چانس ہیں کہ اس عرصے میں وہ اس کی شادی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلوچستان ایک خطرناک پوزیشن میں کھڑا ہو جائے گا اور وہاں کی سیاسی لیڈران کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور ان کو بہت اتیاد کرنی ہوگی دوزار چوبیس کے الیکشن جو ہے وہ میں اس لیے خونی کہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں کوئی سیاسی ورکر نہیں ہوں میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت جو حالات ہیں جو میں ذائچہ کی پوزیشن بتا رہا ہوں اور جو میں نے دوزار چوبیس کا ذائچہ بنایا ہے اس کے لحاظ سے بلوچستان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پاکستان بہت ویک ہو جائے گا میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ یا پاکستان ہاں ویک ہوگا وہاں سے ڈیمیجز ہوں گے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے لہٰذا ابھی الیکشن جو ہے اس کو آگے لے جائیں پلیز خدا کے لیے اس کو آگے لے جائیں جو آپ کی حکمت عملی ہے یا جو آپ کے پاس رپورٹس ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں لیکن جو میڈیا اور دو اور چیزیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ اور ہیں بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے شاہ ممود قریشی جلد پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے اور وہ پرویز علائی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے عمران خان صاحب اپنی سیاست اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام آپشن جو ہیں وہ اپلائی کریں گے اور کرنے بھی چاہیے سیاست میں ڈیل ہی جو ہے وہ بہترین اتھیار ہوتا ہے عمران خان صاحب کو اپنی زید انا کو چھوڑنا ہوگا اور اگر سیاست کرنی ہے اگر زید اور دونس کے ساتھ اور سیاست کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دوہزار چوبیس میں ان کے لیے کوئی ریلیو بل سکے گا دوہزار چوبیس کا سال خطرے کا سال ہے بہت سارے سیاسی لیڈران کی جان کو خطرہ ہوگا اگر الیکشن کے نزدیک یا اس کے بعد جو ہے معاملات خراب ہوں گے تو بہت ساری چیزیں خراب ہونے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی گراؤنڈ پر بہت سارا کام کرنا ہوگا اور پھر الیکشن میں جانا ہوگا میرے ذائچے کے مطابق میہ نواز شریف صاحب کو بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا جب وہ پاکستان میں آئے تھے اکیس اکتوبر کو تو سوری نومبر کو تو ان کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ بہت خراب تھے میں منع کر رہا تھا کہ دو سورج گرین اور چاند گرین کے بلکل درمیان میں آپ آ رہے ہیں تو یہ نیاز ٹائم ہے اور نیاز ٹائم میں آپ اپننگ لانچنگ کر رہے ہیں تو یہ غلط تھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے جو اسٹالجر ہوں گے کوئی یا پیر ہوں گے فقیر ہوں گے یا جو ان کو مشورہ دے رہے ہوں گے صحیح ٹائم پہ ان کو پاکستان نہیں لایا گیا اگر وہ صحیح ٹائم پہ پاکستان میں آتے تو شاید کچھ بہتری کا چانس بن جاتا دوہزار چوبیس میں اسرائیل کے لیے بہت ہی پریشانیوں کا سال رہے گا اسرائیل کو جنگ میں شکست ہوگی اور جون دوہزار چوبیس تک اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی یورپ کے لیے بھی یہ دوہزار چوبیس کا سال بہت بھاری رہے گا مالی لحاظ سے بھی اور ان کی ایکانومی روز بروز اور مہنگائی روز بروز بڑھتی رہے گی اور ایکانومی جو ہے وہ ڈون ہوتی رہے گی دوہزار چوبیس کا سال آدھی دنیا میں الیکشن کا سال ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ الیکشن کا سال نہیں ہے جن جن ممالک میں الیکشن ہوں گے ان کے آلات بہت خراب ہوں گے دوہزار چوبیس میں الیکشن میں دشمنوں دوہزار چوبیس میں الیکشن دشمنوں کی ایک چال ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں انہیں معلوم ہیں کہ دوہزار چوبیس میں اگر الیکشن ہوئے تو ہمارا آدھا کام آسان ہو جائے گا جو پاکستان کی تباہی کے لیے ہم نے بنایا ہے پنجاب میں نون لیگ کے لیے بھی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت مشکل سے بہت مشکل سے جا کے ان کی حکومت بنے گی نون لیگ کو جو سبز باغ دکھائے گئے ہیں وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہیں یہ میرے ذائچے کی کیلکولیشن ہے کیونکہ جو زینوں کی اور دوسری چیزوں کے ساتھ میں میچ کرتا ہوں تو وہ بالکل اس کے اپوزیٹ ہے آخر میں میں آرمی چیف آسم منیر صاحب کا میں نے ذائچہ بنایا تھا دوہزار چوبیس میں وہ بہترین آرمی چیف ہوں گے بہت سارے محاذ پر ان کو کامیابی حاصل ہوگی الیکشن دوہزار چوبیس میں ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا میری گزارش ہے کہ اگر چیف صاحب دوسرے اداروں کو سال لے کے بیٹھ جائیں اور ایک جامعہ میٹنگ کریں اور اس کو پانچ سے دس جنوری کے درمیان الیکشن کو ملتوی کر دیں اور آگے کر دیں اور پہلے عوام اور ملک کو ٹھیک کریں ورنہ فوج کے لیے اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی پاکستان چائنہ روس ترکی ایران اور سعودی عرب کا اتحاد مضبوط ہوگا دوہزار چوبیس میں بڑے مالی اور بڑے منصوبیں پاکستان میں لگیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ